بھارت کی دہشتگردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے بھارت کس طرح دہشتگردی کی فنڈنگ کرتا ہے بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی پالیسی بلکل ناکام ہو چکی اندرونی معاملہ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت یہ اقدامات کر رہا ہے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا افغان بھائیوں کی بے پناہ خدمت کی لیکن افغان حکومت پاکستان پر الزامات لگاتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے گھروں کو لوٹے قطر میں طالبان سیاسی دفتر کی ترجمان سحیل شاہین نے کہا ہے تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا ورنہ افغان طالبان رد عمل دیں گے ایک انٹرویو میں کہا انخلاق بعد فوجی کانٹریکٹر سمیت غیر ملکی افواج کو افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے دوہا مہاجرین کی خلاف برزی ہوئی تو کیسے آگے بڑھنا ہے یہ فیصلہ طالبان خیادت کرے گی کراچی سمیت سن بھر میں بائیس جون سے بن سین جی سٹیشنز کھل گئے گیس سٹیشن مالکان نے سین جی کی قیمت سولہ روپے اضافے سے ایک سو چالیس روپے کلو مقرر کر دی کہا بجٹ میں ایل این جی پر سیلز ٹیکس کی وجہ سے قیمت بڑھائی کراچی میں کورونا کے مضبط قیسز کی شرعہ تقریباً دس فیصد اور اسلام آباد میں تین فیصد رہی ملک بھر میں کورونا قیسز کی شرعہ بڑھ کر تقریباً تین فیصد پر آ گئی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے ایک ہزار تین سو سنتالیس نئے مریض سامنے آئے گزشتہ روز کورونا کے مزید انیس افراد انتقال کر گئے تین سے سائن او فارم ویکسین کے مزید چھ لاکھ خوراکیں آج پاکستان لائی جائیں کراچی میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا تین لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائے طلبہ امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں شہر بھر میں چار سو اٹھس امتحانی مراکس قائم کورونا کے باعث صرف اختیاری مضامین کا امتحان لیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے منیاد رکھیں گے مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے بشاور کے مسلم مینہ بازار میں گارمنٹس کے دکان میں لگی آگ نے مزید چار دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق آگ پر قابو پالیا گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خیبر پختولخہ میں حالیہ بارش اور دوفان سے مختلف حادثات میں دو افراد جاں بھاک چار زخمی ہوئے پی ڈی اے میں کے مطابق تین مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا اور کرونا وائرس کی نئی اور زیادہ محلق قسم لیمڈا سامنے آگئی ماہری نے خبردار کیا لیمڈا وائرس تیزی سے پھیلا اور کرونا ویکسن کے خلاف زیادہ مضاحمت کے صلاحیت رکھتا ہے کرونا کی یہ قسم گزشتہ برس پرو میں پائی گئی جو چلی سمیں ستائیس ممالک میں پھیل چکی ہے موسیقی